بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اپنی نیکسٹ ویڈیو کی سواہت آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو بہت سارے دوست ایسی ہیں جو بار بار یہ کوئیشن پوچھتے ہیں کہ میری خیال میں کیا ہے کہ آنے والے وقت میں انگلینڈ میں لیگل ہونے کا پراسس کیا ہوگا کیا وہ میسٹی اپن کریں گے یا ویسے لوگوں کو لیگل کریں گے اس وارے میں میرا کیا اپینین ہے دوستو اس میں اپینین برنی تو یہ بات ہے کہ جو اگر ہم اب بیک ہسٹری میں جائیں اور ہم دیکھیں ہوں کہ یہ ہسٹری کہ جب جب اس نے میسٹی دیئے جب جب یہ ڈاکنٹس دیئے ہیں تو سچویشن نیئر بورٹ ایسی ہی رہی ہے جیسی کہ اب ہوتی جا رہی ہے آپ کو پتہ بریکسٹ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا یوکے کے ہسٹری میں پہلے ایک مرتبہ ہو چکا لیکن اس وقت سرکمسٹرنسز اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے آپ پہ ہیں اس وجہ سے جو میرا ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ بریکسٹ کے بعد لازمی طور پر انہوں نے انڈاکومنٹر لوگ جو یوکے میں اس وقت موجود ہیں خاص طرح پر وہ جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے جہاں پہ رہتے ہوئے انڈاکومنٹر لائف گزارتے ہوئے انہوں نے ان کی مجموری بن جائے گی لازمی طور پر جو ہے ان کو لیگر کرنا اگر آپ ایک مہینہ یہ جو گزرا ہے اس کی سارے نیوز اٹھا گے دیکھیں تو جو یوکے کی کوٹ سسٹم ہے جو جسٹس سسٹم ہے وہ کافی زیادہ اکتب آپ کو نظر آئے گا ادھر سے جو حکومت ہے وہ کافی زیادہ اکتب آپ کو نظر آئے گی حکومت جو ہے وہ زیادہ آئے گی لوگوں کو پکر پکر کے لیپورٹ کرنے میں جو جسٹس سسٹم ہے یوکے کا وہ ان کو سٹاپ کر رہا ہے اور جسٹس کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بدا انگلیز چینل میں کافی زیادہ آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کے بعد بریکسٹ بلکل سر پہ ہے اور ان کے معاہدے آپس میں ہو رہے ہیں اور یوکے کو کافی محاذ پہ لڑنے کی اس وقت وہ ایک وقت میں کافی محاذ پہ اس وقت برہے بیٹش حکومت وہ لڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ جو یوکے کی حکومت ہے انہوں نے اب تک انگلیز چینل کو عبور کرنے والوں کو بارے میں کافی زیادہ بات کی ہے کافی زیادہ ان کو کریزی سائز کیا اور یہ کوشش کیا ہے کہ وہ نہ آئیں لیکن جو آر آر ایڈی یوکے کے اندر موجود ہیں انڈاکونٹ ایمیگرینٹس ان کے بارے میں ابھی تک انہوں نے کھول کے کوئی بات نہیں کی لیکن الیکشن کمپین کے دوران بورس جونسن نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو لوگوں کا کچھ حرصہ گزر چکا ہے سالہ سال سے انڈاکونٹر لائف گزار رہے ہیں میں ان کو لیگل کروں گا یہ اس نے ضرور بات کی تھی لیکن بعد میں اب پرائم میسٹر بننے کے بعد اس نے ایک تقریب میں یہ بات کی کہ اگر ہم ایمیسٹی اوپن کرتے ہیں تو تمہاری یورپ میں جو انڈاکونٹر لائف بیٹھے ہوئے ہیں جو سائلن سیکرٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے یوکے میں دالا بول دیں گے اور سارے کے سارے یہاں پہ آنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے اور انگلیس چینلوں کا بور کرنے کی کوشش کریں گے اس وجہ سے وہ کیا رہے تھے کہ ہم ایمیسٹی دینے کی طرف نہیں جائیں گے ایمیسٹی دینے کی طرف یہ جائیں گے ان کی مجھووری بن جائیں گے لیکن بریکسٹ کے بعد یہ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بریکسٹ ہو جائے یورپی یونین کے ساتھ تمام معاہدے ہو جائیں بارڈر کو کلوز کر دیا جائیں یورپی یونین کے باشندی جو ان کی فری انٹری بند ہو جائیں اس کے بعد انہوں نے جو یہاں کی اندر انڈاپنڈل لائف کی زانے والے ایک سالہ سال سے لوگ ہوئے پھر انہوں نے ان کو لیگل پراسس لانے کی طرف کرنا ہے یہ میرے نائنٹی مائن پرسنٹ چانس ہیں دوستو جو ہسٹری یا اس کو دیکھتے ہوئے جو پاسٹ میں کیا ہے یوکے نے لیگل کرنے کی طرف لوگوں کو لیگل کرنا ہے اس طرف باقی جو راجہ یہ فارزیں پر یہ کہتے ہیں کہ پندرہ سال سے یا داس سال سے جو پرانے ہیں ان کو لیگل کریں گے باقی جو راجہ انہوں نے وقتل وقتل تمام کو لیگل کرنا ہے کیونکہ آنے والے وقت میں ان کو بہت زیادہ لیبر کی ضرورت پڑے گی جس طرح انہوں نے یورپی یونین سے اپنی الائدگی کی ہے اور یورپی یونین پر رسٹکشنز لگانے ہیں اس کے بعد دیکھے گا لیبر کا یہاں پہ لیبر کی ضرورت پڑے گی اور یوکے نے سب سے پہلے اپنی یوٹیلٹی اندر والے انویان ڈاکومنٹی میگرنٹس کو یوز کرتے ہوئے پوری کرنی ہے اس کے بعد انہوں نے ورک پرنٹ دوارہ دینے یورپ میں یورپ سے باہر اس وجہ سے دوستو بہت زیادہ میرے خیال میں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا جو سال ہے دوزار اکیس وہ آپ لوگوں کے لئے خوشی کے سال ہوگا اور اچھی اچھی نیوز اس سے ریلیٹڈ آپ کو ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ ملیں گی تو باقی انشاءاللہ تعالی جب آپ کی قسمت ہوگا سارا کچھ پلان ہے سب کچھ ہو جائے گا بس یہ ہے کہ سب کچھ خیر ہو حافیت سے ہو یہ کرونا وارس ختم ہو جائے باقی جو معاملہ تھا وہ بھی صحیح سلامت کمپلیٹ ہوں باقی جو میرے خیال میں ہے جو میری آپ نے رائے بار بار بہت زیادہ دوست کمنٹ کر رہے تھے میری رائے یہ ہے دوستوں کے ویٹ کریں اور دیکھیں انشاءاللہ بہت اچھے ریزلٹس ملیں گی اور امید ہمیشہ اچھے کی رکھنی چاہیے انشاءاللہ بہتر ہوگا دعا میں یاد رکھیں گا ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئے میوز کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں